اسلام علیکم مائی نیم ایز آئیشہ یوسف آئی دیڈین دیفنس گرامر سکول گریڈ ٹین تو آج میں آپ کو اپنے فیچر گولز ہوبیز سکلز پیشن سب کے بارے میں بتاؤں گی اب میں آپ کو اپنے سکول کے ایڈوکیشن سسٹم کے بارے میں بتاؤں گی میں نے سی فور میں یہاں پہ ایڈمیشن دیا تھا اور اب مجھے چھ سال ہو گئے ہیں میں تینٹ کلاس میں ہوں یہاں کا ایڈوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے یہاں کا ٹیچنگ سٹاف بہت ویل ایڈوکیٹیڈ ہے یہاں پر ہر ایک سبجیکٹ سے ایک سے زیادہ سپیشلیسٹ موجود ہیں مجھے ویسے تو سارے سبجیکٹ پسند لیکن بائیو میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے کیونکہ جو میرا فیوچر گول ہے وہ اسی سبجیکٹ سے ریلیٹیڈ ہے یہاں پر بچوں کو صرف بک ریڈنگ نہیں کروائی جاتی بلکہ بقائدہ پریکٹیکل کروا کے ان کے کونسیپٹس کلیر کیا جاتے ہیں یہاں پر جو ڈیفیکلٹس لیکچٹرز ہوتے ہیں وہ بچوں کو پروجیکٹ کے ذریعے ڈلیور کیے جاتے ہیں یہاں پر سی بچوں کو پڑھایا ہی نہیں جاتا بلکہ بچوں کو دوسری فیزیکل ایکٹیوٹیز بھی کروائی جاتی ہیں اب میں بات کروں گی اپنی سکلز کے بارے میں مجھے کوکنگ پسند ہے اور میں کوکنگ کرتی ہوں مجھے کوکنگ کا بہت چوک ہے اور بہت سی ڈیشیز ہیں جو میں بہت اچھے سے بنا سکتی ہوں جس میں نگرز آ جاتے ہیں میں کرونیز آ جاتے ہیں بریانی آ جاتی ہے اور کرائی آ جاتی ہے میری گھر والوں کو بھی میری یہ تمام چیزیں بے حد پسند ہیں میری ہوبی یہ ہے کہ میں گارڈننگ کرتی ہوں مجھے گارڈننگ کا بہت چوک ہے ہمارے گھر پر ایک چھوٹا سا گارڈن بھی ہے وہاں پر بہت زیادہ کلرفل فلاورز ہیں اور میں روزانہ ان کو پانی دیتی ہوں اور وہاں پر جا کر بیٹھتی ہوں مجھے بہت اچھا اور فریش فیلوت ہے اس کے بعد میں ڈائری لکھتی ہوں مجھے ڈائری لکھنے کا بہت چوک ہے میں تمام ساری چھوٹی بڑی باتیں اچھی بری جو میری ساتھ ہوا ہوتا ہے سارا دن میں میں وہ بھی لکھتی ہوں اور میں پینٹنگ بھی کرتی ہوں مجھے پینٹ کرنے کا بھی بہت زیادہ شوک ہے اور میں انفرمیٹیو نوولز بھی پڑھتی ہوں اور وہ نوولز جن سے ہمیں کوئی سبق حاصل ہو اب میں آپ کو اپنے پیشن کے بارے میں بتاؤں گی مجھے آؤٹنگ کا بہت شوک ہے اور میں نے بہت سی جگہ وزیٹس بھی کی ہیں جن میں مری، سوات، گلگیت، جل، سیفر ملو کترہ جل وغیرہ جاتی ہیں اور میں وہاں پر ایسی چیز ضرور لیتی ہوں جو میرے پاس رہے اور میرے وہ یاد بن جائے میں پھر ان کو اپنے پاس سنبھال کر رکھتی ہوں اس کے بعد آپ یہ یقین کریں پاکستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے آپ بھی باہر جائیں اور ان جگہوں کو وزیٹ کریں آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کسی اور ملک میں آگئے ہیں پاکستان بہت خوبصورت ہے اب میں آپ کو اپنے فیچر گول کے بارے میں بتاؤں گی میں ڈاکٹر بنا چاہتی ہوں اور میرے ماما بابا کی بھی خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے نمبرز پر ڈاکٹر بنوں انشاءاللہ میں جلدہ جلد ایک کامیاب ڈاکٹر بنوں گی اور اپنے ماما بابا کی خواہش پر پورا ہوتروں گی اور ان کا نام روشن کروں گی انشاءاللہ اب میں آپ کو ایک میسید دینا چاہتی ہوں کہ ہر شخص میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہمیں اپنی خامیوں پر اللہ سے گلے کرنے کی برے اپنی خوبیوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے نصیب کو بڑا بھلا نہیں کہنا چاہیے ہمیں اس کو کوشنا نہیں چاہیے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ تمہاری اچھی قسمت ہی ہے کہ تم میری امت میں سے ہو شکریہ